موسیقی ننگے سر ہیں کھلے بالے مگر یہ سارا منظر دیکھا کوئی اثر نہ ہوا اور ساتھ میں یہ جملہ بھی سنا کہ ہاں ذہی سبایہ بناتے رسول اللہ کہ اے کوپے اور شام والوں سمجھ جاؤ سن لو آگاہ ہو جاؤ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کے لائیں کوئی اثر نہ ہوا مگر یہی کوپے اور شام کی عورتیں تھیں جو اوپر سے پتھر بھیگ رہی تھیں جنہوں نے ایک مرتبہ خجوریں ان اوٹوں کی جانب اچھا لی اور زینب کو کہنا پڑا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے ہم سے خجوریں استعمال نہیں کر سکتے دیکھئے دو جملے اس کے بعد مسائب آگے بڑھیں گے کوپے اور شام کی عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ خاندان رسول ہے ہم نے سمجھا ہم قیدی پہلے منادی اعلان کر چکا ہے حاضر ہی سبایہ بناتے رسول اللہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں معلوم ہے مگر دوسری بات اتنے ظالم مرد اور عورتیں چلیں مردوں کی بات چھوڑے سوچ عورتوں کی بات کریں اور عورت نردل ہوتی ہے عورت رقیق القلب ہوتی ہے عورت دشمن کی پریشانی میں پریشان ہوتی ہے مگر دل کتنے سخت تھے کہ اس حالت میں بھی پتھر پھیکے گئے مگر پھر یہ خجوریں کیوں برسائی گئیں یہ خجوریں سجاد اور زینب کے لیے نہیں کٹے ہوئے سروں کی وجہ سے نہیں ماں کی گود میں بیٹے ہوئے بچوں کے چہروں کو دیکھ کر جن کے اترے ہوئے چہرے جن کے سوٹے ہوت جن کے پیاسے زبان ایک ایک قیفیت عورت کو بتانے کے لیے کافی مرد شاید اتنی آسانی سے نہ پہچانے کہ کون بچہ پیاسا عورت پہچان جائے گی یہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ یا بچی کئی وقتوں کے پیاسے اور یہ بھی ایک مقصد تھا جس کے لیے حسین سب کے مشوروں کو دھکڑا کے ان بچوں کو ساتھ لے کی آئے تھے جب مدینہ سے نکل رہے تھے کہا گیا تھا اگر جانا ہی ہے تو عورتوں کو لے کے نہ جائیے عبداللہ ابن عباس مشورہ دیتے ہیں پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آتی ہے ابن عباس یہ کیا کہے دیا بھائی سے جدہ ہو کر کیا بہن زندہ رہ سکے گی حسین نے کہا نہیں جو جہاد میں کر رہا ہوں ایک منزل پر ان عورتوں کی ضرورت پڑھیں گی خاندان کے لوگوں نے کہا اچھے آقا کم از کم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو چھوڑ جائیے حسین نے کہا تمہیں نہیں بتا میرے اس جہاد میں ان بچوں کی آگے چل کے کچھی ضرورت پڑھے گی مروم مولانا خلام اسکری صاحب کا ایک جملہ میں پہلی مجلس میں پڑھاتا اس کو آج جورا کے بعد آگے بڑھاتا ہوں جب ازغر نے مدینہ چھوڑتے وقت صغرہ کی گودی سے آنے سے انکار کر دیا تھا آقا نے کان میں آکے یہی تو گاتا ازغر بیٹا تیرا باپ تجھے تیری بہن سے کبھی علاہ دانہ کرتا لیکن جو جہاد مجھے کرنا ہے ازغر اس میں مجھے تیری ضرورت لیکن لیکن ازغر کی ضرورت تھی کربلا کے لیے یزیدیوں کو رولانا اور سکینہ کی ضرورت تھی کوپا و شام کے لیے شامیوں کو رولانا رباب شہزادی رباب ہمارا سلام ہو آپ کو شبِ آشور آپ کتنی پریشان تھی آقا حسین شبِ آشور جب بی بیوں کے خیمے کا جائزہ لے رہے تھے وقت رباب کے خیمے سے رونے کی آوازہ رہی تھی حسین نے کا رباب خیریت تو ہے کہ آقا خیریت کہاں ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ساری بی بیاں کل کے جہاد کے لیے اپنا حدیعہ اور توقع تیار کر رہی ہے یہ قیامت کے دن شہزادی فاطمہ کے سامنے کتنا سرخرو ہو کے جائیں گے ہائے رباب کتنی بدقسمت ہے اللہ نے کوئی ایسا توقع نہیں دیا جو جہاد میں کام آئے بڑی اولاد لڑکی ہیں سکینہ اور لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی ہیں اور جو لڑکا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی میدان میں نہیں جا سکتا اے رباب مگر آپ کی اولاد میں تو ایسا جہاد کیا ہے کہ ازغر کے جہاد نے عباس اور اکبر کے جہاد کو پیچھا چھوڑ دیا عباس اور اکبر کے جہاد میں لشکر یزید نہیں رویا تھا رویا تھا تو ازغر کے جہاد میں اور آپ کی سکینہ کے جہاد زینب و کلزوم کا جہاد اس کے بیچے چھوڑ گیا کیونکہ زینب و کلزوم کے جہاد نے خوبیہ اور شامی عورتوں کو ایسا نہ بدلا جیسا سکینہ کے پیاسے چہرے اور سوکھی زبان نے ان ظالموں کے دل میں رحم پیدا کیا عزاداروں آج میرے آقا اور مولا مظلوم امام کا بیسوہ ہے جب بیسوے کا دن آتا ہے خاندان کے افراد گھر کے افراد مرنے والے کے بارے کس طرح اپنے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں کس طرح سے اس کے نام پہ دسترخان سجایا جاتا ہے آئے وہ زینب کیا کرے کہ بیسوہ ہے مگر دونوں ہاتھ پسے گردن بندے ہیں آئے وہ زینب بھائی کے نام پہ پانی بھی پیش نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ اتنے پیاسے ہیں زینب کے بچے پانی کہاں سے آئے کہ کسی فقیر کو دیا جائے غزہ کہاں سے آئے کہ کسی یترین کو دی جائے آئے زینب کے اپنے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ آخری جملہ شاید بیسوے اور دسوے اور تیسوے میں آپ سنتے ہوں راہ شام ایک بار اتنا گرم دن تھا اتنا گرم دن تھا کہ دن کے وقت کافلہ روک دیا گیا پسر ساتھ سے سپاہیوں نے کہا نہ ہم سے چلا جا رہا نہ ہمارے گھوڑوں سے گھوڑا تو سہرہ کا جانور ہے کہ اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا جلدی جلدی خیمے لگائے گئے سارے سپاہی خیمے میں گئے گھوڑوں کے لیے شامیانے لگائے گئے اتنی شدید گرمی ہے کہ سہرہ کا جانور گھوڑا برداشت نہیں کر پا رہا ایسی شدید دھوب ہے کہ میدان جنگ کا سپاہی خیمے میں جا رہا ہے سارے سپاہی خیمے میں بٹھا دیئے گئے سارے گھوڑے شامیانے کے نیچے لگا دیئے گئے محمد کی بیٹیاں کہاں ہیں حسین کے یتیم بچے کہاں ہیں شمر کا حکم آیا محمد کی بیٹیوں کو اسی جلتی ریتی میں بٹھاؤ ننے ننے بچوں کو اسی جلتے صورت کے نیچے بٹھاؤ عزاداروں جو گرمی گھوڑے سے برداشت نہ ہو جو سورج میدان میں لڑنے والے سپاہی سے برداشت نہ ہو ہائے سکینہ ہائے رباب ہائے زینب ہائے بیمار امام سجاد خالی یہ نہیں سپاہی بے چین گھوڑوں کی زبان پیاسے لٹا گئی شمر نے اپنے نگرانی میں کہا پانی پھلاؤ ایک مرتبہ پانی پھلانا شروع کیا سکینہ نے پانی کی مشک دیکھی خوبی امہ میں کربلا سے پیاسی چلی آ رہی ہوں کیا یہاں مجھے پانی مل سکتا ہے کیا اجازت ہے میں جا کے پانی کا سوال کروں چونکہ حسین نے بھی پانی کا سوال کیا تھا تو زینب کو پتا تھا پانی مانگنے میں قباط نہیں کہا بیٹی جا سکینہ آگے آئی اے شمر سپاہیوں کو پانی دے رہا ہے چند قطرے مجھے دے سکتا ہے ارے شمر کو منع کرنا تھا منع کر دیتا ظالم نے منع بھی نہ کیا کہا ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ننی بچی پیاسی بچی سارا قافلہ سکینہ کو گھومنا پڑا پاؤں دکھنے لگے گھٹنوں میں درد ہونے لگا لیکن جب دیکھا جب دیکھا آخری سپاہی کو بھی پانی مل گیا اب شاید مجھے ملے شمر نے کہا نہیں پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا جائے گا جانوروں کو پہلے پانی پلایا جائے گا ارے تیس ہزار گھوڑے پانی پلایا گیا حسین کی ننی سکینہ ننگے پاؤں ایک بار شمر کے ساتھ چل رہی ہے عزاداروں اب مجھ میں بھی ہمت نہیں کہ مسائے پڑھوں آخری جملہ آخری گھوڑے نے پانی پی لیا اب تو مجھے پانی ملے گا شمر نے کہا سکینہ ذرا ہاتھ بڑھا نہ سکینہ نے ہاتھ نہ بڑھائے حسین کی بچی ہاتھ نہیں پہلا سکتی شمر نے مشک کا مو کھولا سکینہ کے برابر ساری مشک جلتی ریتی پہ ڈال دی سکینہ دنیا پانی پانی ہو جائے جانوروں کو پانی ملے حسین کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے تجھے پیاسا رہنا پڑے گا بھئے منظر دیکھنا تھا ایک بار وہیں کھڑے کھڑے سکینہ نے فرات کا رخ کیا چچا باز ذرا یہاں آکے دیکھ آئے تیری سکینہ پہ کیا ظلم ہو رہا ماتمِ حسین ماتمِ حسین ماتمِ حسین ماتمِ حسین